کرشن چندر کی کہانی پالنا میرے ہاتھ میں ایک اینک ہے لوگ اسے اینک کہتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ صرف کانچ کے ٹکڑے ہیں جو پلاسٹک کی کمانی میں اس طرح پھسا دیے گئے ہیں جس طرح سماج کی کمانی میں انسان کی زندگی پھسا دی جاتی ہے یہ زندگی ٹوٹ سکتی ہے مگر اس کمانی سے باہر نہیں نکل سکتی یہی حال ان کانچ کے دو ٹکڑوں کا ہے مگر پلاسٹک کی کمانی میں پھسے ہوئے کانچ کے یہ ٹکڑے معمولی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جب میں انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے وہ سب کچھ جو اس سے پہلے نظر نہ آتا تھا یا موہوم مبہم اور پرسرار دکھائی دیتا تھا پھیلا پھیلا دھندلکوں میں لپٹا ہوا اینک لگانے پر سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے جیسے دھند چھٹ گئی ہو غبار دھل گیا ہو اور ہر چیز فوکس میں ہو میرے خیال میں کانچ کے ٹکڑوں کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو یہ فائدہ تو ضرور ہے کہ یہ ٹکڑے انسان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں یوں تو ہر انسان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں میں نظر ہوتی ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آنکھیں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتا نگاہ ہوتے ہوئے بھی اندھا رہتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے چاروں طرف اونچی دیوارے ہوں اور بیچ میں اندھیرا ہو مگر یہ کانچ کے ٹکڑے بڑے عجیب ہیں یہ دیواروں کے آرپار دیکھ لیتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی کر دیتے ہیں یہ چاہیں تو وقت تھم جائے آگے بہنے لگے یا پیچھے چلنے لگے جب نظر ان ٹکڑوں میں سے گزرتی ہے تو روشنی سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے وہ کبھی تو ساری کائنات کا آہاتہ کر لیتی ہے اور کبھی ایک نکتے پر مرکوز ہو جاتی ہے میں ہر روز صبح کا اخبار کانچ کے انہی ٹکڑوں کی مدد سے پڑھتا ہوں مگر ان کا برطاؤ میری آنکھوں سے عجیب سا ہوتا ہے مثلا میں آج صبح کے اخبار میں پردان منتری کی تقریر پڑھنا چاہتا تھا مگر یہ کانچ کے ٹکڑے شاید کچھ اور ہی پڑھنا چاہتے تھے میں نے جو ہی پردان منتری کی تقریر پڑھنی شروع کی میری نظر کے نیچے سے اخبار کے الفاظ فسلنے لگے پگھل کر اپنی شکل کھونے لگے اور بڑے بڑے دائرے بن کر میری آنکھوں کے سامنے ناشنے لگے میں نے پریشان ہو کر وہاں سے نظر ہٹا لی سوچا چلو پردان منتری کی تقریر نہ سہی کوئی دوسری خبر ہی پڑھیں گے ذرا معلوم کریں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لئے میں نے اخبار کا صفحہ پلٹا تو میری نگاہ پھسلتے پھسلتے افریقہ کی خبر سے بھی ایک تصویر پر آ کر رک گئی اور کانچ کے ٹکڑے فوکس میں آ گئے یہ افریقہ کے کسی بڑے نیتہ کی تصویر نہ تھی یہ دریہ گنج کے ایک یتیم خانے کی تصویر تھی جس کے باہر ایک پالنا لٹکا ہوا تھا تاکہ لوگ حرامی بچوں کو کسی گندی موری میں ڈالنے یا کوڑے کرکٹ کے کسی ڈھیر پر پھیکنے کے بجائے اس پالنے میں رکھ جائیں کس قدر امدہ اور نیخ خیال آیا تھا کسی کو جس کسی نے یہ ترقیب نکالی اس کے ذہن رسا کی داد نہ دینا بڑا ظلم ہوگا میں نے پلک جھپکا کر بڑے غور سے اس پالنے کی طرف دیکھا اور پلک جھپکتے ہی میں وہاں موجود تھا پکے رنگ کی ایک عورت اس پالنے میں ایک بچہ رکھ کر اور گھنٹی بجا کر جلدی سے واپس جا رہی تھی ارے ارے ٹھہرو میں نے اس سے چلا کر کہا مگر وہ تیزی سے دوڑی اور نکڑ پر جا کر غائب ہو گئی میں نے پالنے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے میں اس عورت کی طرف دوڑا اور دوسری گلی کے آخری چھوڑ پر اسے جا لیا وہ ہاپتی کھاپتی ایک ڈرگ سٹور کے خالی برامدے میں بیٹھ گئی مجھے قریب آتے دیکھ کر اس کی گھبراہت اور پریشانی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا میں نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنا بچہ اس پالنے میں چھوڑ آئی ہو مگر بالکل قریب پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرا اس پر یوں سوال کرنا ٹھیک نہ تھا کیونکہ وہ عمر کے اس حصے سے گزر چکی تھی جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ بے حد گھبرا چکی تھی اس نے میرے دونوں پاؤں پکڑ لیا اور ان پر سر رکھ دیا کس کا بچہ ہے میں نے کڑک کر پوچھا میری بیٹی کا وہ روتے ہوئے بولی کہاں رہتی ہو سر کی دالان کی گلی میں بچے کو واپس لے جاؤ نہیں لے جا سکتی بوڑی عورت نے روتے روتے اپنا سر اٹھا لیا ابھی تو اپنی بیٹی کو بھی محلے میں واپس نہیں لے جا سکتی لوگ کیا کہیں گے اور برادری کیا کہے گی میری بیٹی کماری ہے اس کے باپ کو تو بچہ پیدا ہونے کا علم ہی نہیں ہے اسے معلوم ہوگا تو میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا اور وہ بدماش کہاں ہیں جس نے اس نے اپنا تبادلہ دہلی سے باہر کرا لیا ہے پہلے تو کہتا تھا کہ شادی کر لوں گا پھر چپکے سے تبادلہ کرا کے مدراز چلا گیا تو اسے مدراز میں جا کر پکڑ لو اس پر مقدمہ کر دو کتنی بدنامی ہوگی بیٹا سارے خاندان کی نا کر جائے گی ذرا سوچو تو میری بیٹی کماری ہے ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے میں کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر سکتی ہوں میں اس موڑی عورت کے پاس بیٹھ گیا اور اسے بڑے میٹھے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ذرا سوچو تو ماں تم اس بچے کی نانی ہو نانی وہ تمہارا نواسہ ہے زندگی بھر شاید تم نے نواسے کو گود میں کھلانے کا خواب دیکھا ہوگا اور آج تم اسے یتیم خانے کے پالنے میں چھوڑ آئی ہو ذرا سوچو ماں تمہاری بیٹی کا بچہ کن حالات میں پلے گا میں تم سے کہتا ہوں ماں تم اس بچے کو واپس لے جاؤ اسے ماں کا پیار دو نانی کا لارڈ اور چاؤ دو اسے بھی تمہارے گھر میں جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری بیٹی کو رہا تمہاری بیٹی کی شادی کا سوال سو ہمارا دیش اب جاگ اٹھا ہے آج تمہیں ہزاروں روشن خیال نوجوان ایسے مل جائیں گے جو تمہاری بیٹی کی دردناک داستان سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے بڑی اچھی تقریر تھی اس وقت میں خود بھی اس تقریر سے اس قدر متاثر ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میری تقریر سن کر اس بوڑی عورت کے چہرے پر بھی رونک اور اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک آ گئی اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچ ڈالے اور میری طرف خوشی اور امید سے دیکھتے ہوئے بولی بیٹا کیا تم میری بچی سے شادی کر لوگے میں 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 ایک دم گھبرا گیا میری بات تو اور ہے میرا مطلب ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے میں نے جھوٹ بول دیا وہ بوڑی عورت میری طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اپنے سامنے کسی دوسرے حرامی بچے کو دیکھ رہی ہو وہ بہت دیر تک چپ چاپ دیکھتی رہی پھر جب میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی تو اس نے ایک آہ بھر کر حیرام کہا اور وہ اپنے گھٹنوں کو بازوں کا سہارا دے کر اٹھی اور میری طرف دیکھے بغیر چپ چاپ وہاں سے چل دی میں پالنے کی طرف پلٹ آیا اور ایک ایسے کونے میں بیٹھ گیا جہاں سے میں تو پالنے کو ساف دیکھ سکتا تھا لیکن کوئی دوسرا مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے اس بڑھیا کے سوال پر بڑا غصہ آیا تھا گناہ کوئی کرے اور سزا میں بھکتوں عیش کرے دوسرا اور قیمت چکا ہوں میں ایسا احمق نہیں ہوں میں پھر صاحب یہ کہا کہ تک ہے کہ جو کوئی اچھی تجویز سجھائے اسی کے پلے وہ تجویز باندھی جائے میرا کہنے کا مطلب تو صرف یہ تھا کہ اس ملک میں سیکڑوں ہزاروں ایسے روشن خیال نوجوان ہوں گے جو میرا مطلب یہ نہیں کہ میں روشن خیال نہیں ہوں مگر میں نے اپنے ذہن میں اپنی ہونے والی بیوی کی جو تصویر بنا رکھی ہے وہ اس لڑکی سے قطع مختلف ہے لیکن مجھے ان عورتوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جو ماں بن کر اپنی مامتہ کو بھول جاتی ہیں اور اپنے ننے بچے کو ایک یتیم خانے کے پالنے میں چھوڑ جاتی ہیں میں نے سوچا آج میں دن بھر اس پالنے کی نگرانی کروں گا اور میں دن بھر میں ایک عورت کو بھی شرم دلا کے مجبور کر سکا کہ وہ اپنے بچے کو واپس لے جائے تو میرا دن زائے نہ جائے گا لیکن مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک نوجوان لڑکی آئی اور گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک پارسل سا پالنے میں پھینک کر چلی گئی یقائق پارسل رونے لگا میں اس لڑکی کے پیچھے دوڑا وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بھاگی اور گلی کے نکڑ پر ایک سائیکل سوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی آخر دو چار گلیوں سے گھومتی گھامتی وہ سامنے سے پلٹ کر پچھوارے کی اس سڑک پر آئی جو دریہ گنج میں شہر کی پرانی فصیل کے کنارے چلتی ہے وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھتی جاتی تھی اور میں اس سے پچاس گس کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چل رہا تھا جیسے میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ چہل قدمی کی غرص سے اپنے گھر سے نکلا ہوں دریہ گنج سے باہر نکل کر وہ لڑکی فصیل کے باہر دیوار کے کونے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اس کے سامنے آصف علی مرہوم کا بتھا نمائش ہو رہی تھی اس لڑکی کے بلکل قریب بائیں طرف ایک گہری کھائی تھی دائیں طرف ایک فلم کا بہت بڑا اشتہار لگا ہوا تھا دل اپنا پریت پر آئی میں بڑے اتمنان سے سگرٹ سلگا کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا وہ مو پھیرے کھڑی تھی ہیلو میں نے آہستہ سے پوچھا پریت پر آئی کا نتیجہ کیا نکلا وہ یقائق میری طرف گھومی اور مجھے شولابار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی اگر تم نے پیچھا کیا تو میں پولیس سے شکایت کر دوں گی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پولیس سٹیشن چلو اور میری شکایت کر دو اور میں اس لڑکی کی شکایت کر دوں جو ابھی ابھی اپنا بچہ یتیم خانے کے پالنے میں رکھ کر آئی ہے یہ سراسل جھوٹ ہے اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ثبوت تو ڈاکٹر دیں گے میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کی شرربار نگاہیں بسی گئیں جیسے بجلی کا سوچ ایک دم آف ہو جائے خوبصورت سے چہرے پر اندھیرہ سا چھا گیا اس کے پتلے پتلے ہونٹ کانپنے لگے اس نے دھیرے دھیرے پوچھا تم کتنا روپیا چاہتے ہو میں نے پوچھا تم کتنا دے سکتی ہو ہمارے سامنے سے پولیس کا ایک سنتری ہمیں گھورتے ہوئے گزر گیا وہ بے حد گھبرا گئی بولی چلو موٹر میں چل کر بیٹھو وہاں بات کریں گے تم تو تم موٹر میں آئی ہو میں نے دل ہی دل میں کہا اور اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم دونوں سامنے کا چھوٹا سا پارک کروس کرنے لگے جس میں آصف علی مرہوم کا بدھ تھا جب میں اس کے ساتھ چل رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ اونچے پورے قط کی لڑکی ہے اور اس کی کمر بڑی دلکشی کے ساتھ لچکتی ہے بالوں سے پھولوں کی مہکاتی ہے اس کی ساڑی کا کپڑا بہت مہنگا ہے اس کی گاڑی کا موڈل صرف دو سال پرانا ہے ہم دونوں پارک کروس کر کے سڑک کروس کر گئے اور اس کی موٹر میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے اس لڑکی نے اندر بیٹھ کر اپنے کانوں کی بالیاں اتاری پھر اپنے ہاتھ کا منقش کنگن اتارا پھر اپنا پرس کھول کر اس میں سے پانچ سو روپے نکالے اور یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا لو سنبھالو یہ سب اور میری جان بخشی کرو یہ تو بہت کم ہے میں نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تو اور تم کیا لوگے مغرور اور بدمزاج لڑکی نے ذرا تیز لہجے میں مجھ سے سوال کیا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچے کو واپس لے جاؤ ناممکن ہے میں کماری ہوں کماری تو نہیں ہو یوں کہو کہ تم شادی شدہ نہیں ہو اچھا یوں ہی سہی پھر پھر تم اس شخص سے شادی کیوں نہیں کر لیتی جس سے تمہیں ایسی شدید محبت رہی ہے تم بہت حسین ہو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرے گا وہ تو کرنا چاہتا ہے مگر میں نہیں کرنا چاہتی وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی شاید تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا نہیں مجھے اس سے محبت ہے تمہیں اس سے محبت ہے میں حیران ہو کر بولا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کرتی وہ غریب ہے اور میرا خلچ برداشت نہیں کر سکتا تو تم اپنا خلچ کم کر دو یہ ناممکن ہے وہ لڑکی فیصلہ کن لہجے میں بولی میری سب سہیلیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے شادیاں کی ہیں میں بھی ایسا ہی کروں گی میں نئی دلی میں ایک بہت بڑی ملازمت پر کام کرتی ہوں میں ایک غریب آدمی سے شادی کیوں کروں آئی سی میں نے سوچتے ہوئے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ یہ بچہ جو تم دونوں کی محبت کا سمر ہے اس کے باپ کو دے دو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے تمہارے پیار کی آخری نشانی سمجھ کر نہیں لوٹائے گا میں اسے یہ بچہ نہیں دے سکتی کیوں کیونکہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے یہ اس کا بچہ نہیں ہے میں حیرت سے بولا تو پھر کس کا بچہ ہے یہ میرے ایک دوست کا بچہ ہے تو یہ تمہارا بچہ نہیں ہے یہ بچہ تو میرا ہے لیکن اس کا نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے اس بچے کا باپ دراصل ایک بزنس مین ہے جو میرا دوست ہے تو تم اس بزنس مین سے ہی شادی کیوں نہیں کر لیتی وہ تمہارا خرچ بھی یقیناً برداشت کر سکے گا اور اس غریب بچے کو اس کا باپ بھی مل جائے گا نہیں میں اس بزنس مین سے بھی شادی نہیں کر سکتی وہ لڑکی انتہائی سکون اور تمانیت سے بولی وہ مجھے پسند نہیں ہے جو تمہیں پسند ہے اس کا یہ بچہ نہیں ہے اور جس کا بچہ ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تم شادی کرو گی تو کس سے کرو گی تمہارا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے خوبصورت لڑکیوں کے مسئلے بہت جلد حل ہو جاتے ہیں مسٹر وہ ہسی اور اس کے خوبصورت دانچ چند لمحوں کے لیے وہ یقینا خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی نرم گرم اور گداس چیزوں کی یاد نہیں دلاتی تھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر سخت اور چمکیلی چیزوں کا خیال آتا تھا جیسے بلور، سونا، موٹی خوبصورت لیکن سخت اس نے میرا بازو تھپک کر کہا میرے لئے چنتہ نہ کرو مجھے ضرور میرے مطلب کا شوہر مل جائے گا ایسا جو میرے غریب عاشق کی طرح خوبصورت ہو میرے دوست بزنس مین کی طرح مالدار ہو اور میری پسند کا بھی ہو اس نے گاڑی کا پٹ کھولتے ہوئے کہا اب تم اپنا مال سنبھالو اور گاڑی سے نیچے اتر جاؤ جلدی کرو میں جم کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اگر ایسا ہے تو تم اس گاڑی سے نیچے اتر جاؤ میں کیوں اتر جاؤں وہ حیران ہو کر بولی وہ اس لیے کہ تم اگر اپنی پسند کی خاطر اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہو تو اسی پسند کے لیے تمہیں اس گاڑی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ یہ گاڑی مجھے پسند ہے یہ گاڑی مجھے لکھ دو ورنہ چلو تھانے مسٹر وہ لڑکی ایک دم چیخ کر بولی اور اس نے زور سے میری کلائی پکڑ لی اس نے اپنے لمبے لمبے ناخن زور سے میری کلائی میں گاڑ دیے اور کہا مسٹر میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں مگر یہ گاڑی نہیں دے سکتی اسی گاڑی کے لیے تو میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے میری سب سہیلیوں کے پاس گاڑیاں ہیں سب ہی اپنی اپنی گاڑیوں پر اٹھلا کر چڑھتی تھی اور بعد بعد میں اپنی گاڑی کا روب جتلاتی تھی حالانکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ان میں سے دو نے اپنی گاڑیاں بلکل اسی طرح حاصل کی تھی جس طرح میں نے یہ گاڑی حاصل کی ہے سو ہاو کود آل رائٹ اٹ میں نے بھی اسی بزنس مین سے دوستی کر لی جو دو سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اس گاڑی کے لیے تو میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں یہ گاڑی تمہیں دے دوں آر یوں نٹس وہ لڑکی مجھ سے بہت خفا تھی اس کا صحیح چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا اور وہ میری طرف ایسی شدید نفرت سے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس سے اس کی کار نہیں اس کی عصمت طلب کی ہو وہ بار بار اپنا نشلا ہونٹ چبا رہی تھی میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ سرد ہو گیا تو اس نے اپنے ناخون میری زخمی کلائی سے باہر نکال لیے اپنی پلکیں اپنے رخصاروں پر گرا لی اور بڑی کمزور آواز میں بولی یہ گاڑی تو میں نہیں دے سکتی اور جو تم چاہو اب تو میں صرف یہ چاہتا ہوں میں نے جھنجلا کر اس سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے جسے تمہاری ایسی ماں بچے نہ جنا کریں ریڈیو جنا کریں ریفریجیٹر جنا کریں لیکن بچے نہ جنا کریں اگر ایسا ہو جائے تو اس دنیا سے حرامی بچوں کی پیدائش کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا یہ کہہ کر میں نیچے اترا اور اس کی گاڑی کا پٹ زور سے بند کر دیا اور جلدی جلدی وہاں سے چلا گیا شام تک کوئی نہ آیا پالنا خالی ہی رہا رات کا اندھیرہ بڑھتا گیا دل کا سناٹہ گہرا ہوتا گیا گلی کے سیاہ اور پھٹے ہوئے ہوتوں میں بجلی کے دو چار میلے اور پیلے کمکو میں مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے جب نو کے قریب مجھے زور کی بھوک لگی تو میں نے واپس گھر چلنے کی ٹھانی اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک میلے کچائلے لبادے میں لپٹی ہوئی ایک منہنی سی عورت اس پالنے کے سامنے رکی دیر تک رکی رہی پھر اس نے جھک کر اپنے لبادے سے کچھ نکالا اور اس پالنے میں رکھ دیا اور پھر دیر تک وہاں کھڑی رہی پھر دھیرے دھیرے واپس ہونے لگی سر جھکائے ہوئے میں اس کے تاقب میں اٹھ کر چلنے ہی والا تھا کہ تاریخ سائیوں میں وہ عورت پلٹتی ہوئی دکھائی دی واپس آ کر اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنے گلے سے لگایا اور واپس چل دی مگر گلی کے موڑ پر پہنچ کر وہ پلٹی اس نے واپس آ کر اپنے بچے کو پھر پالنے میں رکھ دیا اور گلی سے باہر بھاگ گئی سنگ برادرز کے موٹر مرمت کرنے والے گیراج کے اقب سے جو راستہ لال قلعے کو جاتا ہے ادھر جاتے ہوئے میں نے پیچھے سے اس کا لبادہ کھینچ لیا یکائک میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ جسے میں نے عورت سمجھا تھا وہ ایک ادھیر عمر کا مرد ہے درشت لہجے میں پوچھا تم کس کا بچہ اس پالنے میں چھوڑ آئے ہو چند لمحوں تک وہ میری طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر وہ میرے پاؤں پر گر گیا اور گرگڑا کر کہنے لگا مجھے ماف کر دو حوالدار صاحب اس نے مجھے سی آئی ڈی کا کوئی آفیسر سمجھا ہوگا وہ گرگڑا کر معافی مانگ رہا تھا میں نے بھی اس کی غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہ سمجھا کس کا بچہ ہے وہ میں نے اس سے پھر سختی سے پوچھا جلدی بتاؤ میرا بچہ ہے کیا حرام کا بچہ ہے نہیں مائے باپ میری بیوی کا بچہ ہے تیری بیوی کا بچہ ہے تو پھر تو اسے اس پالنے میں کیوں رکھایا تیری بیوی کیسی ماں ہے اس نے تجھے اس بات کی اجازت دے دی میری بیوی مر چکی ہے حضور دس دن ہوئے وہ ایک ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی گھر میں جو تھا اس کے کفن دفن پر لگ گیا میں چھے ماہ سے بیکار ہوں کہیں کوئی کام نہیں ملتا گھر میں پانچ بچے ہیں یہ چھٹا ایک مہینے کی ننی سی جان کل سے بھوک سے بلک رہا تھا تین دن سے گھر کے سب لوگ فاقے سے ہیں مگر کسی نہ کسی طرح اس کے لئے دودھ ہم لاتے رہے کل رات سے اس کے لئے دو گھونٹ دودھ بھی نہیں ملا کیسی دنیا ہے یہ مالک یہاں ننے بچے کے لئے دودھ بھی نہیں ہے تین دن سے میرے سب بچے میرے ساتھ فاقے کر رہے ہیں وہ مر جائیں گے میں جانتا ہوں وہ مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا میں نے سوچا یتیم خانے کے لوگ اس کی پرورش کر سکیں گے اس لئے اس ننی سی جان کو وہاں ڈال آیا ہوں تمہیں معلوم ہے وہاں وہ کیسے رہے گا باپ ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی بے باپ کا بیٹا کہلائے گا مگر زندہ تو رہے گا حوالدار جی زندہ تو رہے گا اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا آدھی رات پالنا خالی ہے انسان کے دل کی طرح انسان کی بھوک کی طرح میں بہت تھک گیا ہوں اور میں نے جو کچھ آج دیکھا ہے وہ دیکھ کر واپس گھر بھی نہیں جانا چاہتا میں تھک کر اور گر کر اسی پالنے میں سو جانا چاہتا ہوں مگر یہ پالنا بہت چھوٹا ہے اور ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں